اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نیوٹسیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتر و ذرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچیں لڑکیاں اگر زندگی میں خوبصورتی کی علامت ہیں خوشی کی علامت ہیں تو ساتھ ساتھ کہیں معصومیت اور کم فہمی کی بھی علامت ہیں اور ان کی چھٹ چھٹی غلطیاں بعض دفعہ پورے خاندان کو اور ان کو تو ظاہر ان کی وجود کو اور ان کی خوشی کو تو کھا جاتی ہیں پورے خاندان کو بھی رسوہ کر کے رکھ دیتی ہیں ابھی حالی میں ایک بچی نے اپنی کہانی سنائی تو میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کروں چونکہ اس سے ملتی جلتی کئی سارے واقعات میرے پاس پہلے بھی پہنچے یعنی یہ اگر ابداعی شکل ہے تو اس کی ایکسٹریم بھی میں دیکھ چکا ہوں یعنی اس بچی کی منگنی ہوئی دو سال منگنی رہی اور تو اسے اچھی انسٹینڈنگ اور فون اور تصویریں اور گپیں اور سب کچھ پھر اچانک ان کے خاندان کو پتہ چلا کہ وہ لوگ تو بہت لالچی ہیں اور وہ توفے تھا پھر لڑائی ہو گئی تو منگنی ختم ہو گئی اچھا جس لمحے منگنی ختم ہو تو خاندانوں نے ختم کی ہوتی ہے تو اس لمحے لڑکے اور لڑکی دونوں کو اپنے خاندان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اب اگر وہ اپنی ڈیڑھ انچ کی مسجد بنائیں گے تو اپنے لئے خواری کو دعوت دیں گے اس بچی نے ہماکت یہ کی کہ اس سے رابطہ جاری رکھا اس لڑکے کی نئی منگنی ہوئی اس نے تصویریں بھیجی اور کہا تم سے زیادہ اچھی ہے اب اس کی ہوئی تو اس نے اپنے والی کی بھیجی اور اس نے اس میں کوئی نقص زہرات کو نکالنے کا حق تھا وہ حق بنا اب اس سے اس کو سٹریس ہوئی پریشانی ہوئی اور میرے پاس جب وہ آئی تو انگزائیٹی کی ایک جو لیمٹ تھی اس میں پہنچی ہوئی تھی اتنا اس کو افسوس تھا اس ڈپریشن میں نکالنے میں وقت لگا اس بیچ میں میں نے اس سے کچھ باتیں پوچھیں تو اس نے مجھے حیران کن بات بتائی کہ اس لڑکے کی ساری تصویریں اور ایون منگنی کی یہ تقریب کی ویڈیو ہے وہ اس کے پاس محفوظ ہے تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیڑی ماں او دخونیاں ہیں بھئی تمہاری ماں راضی نہیں ہے باپ راضی نہیں ہے ایک معاملہ ختم ہو گیا اب اس تصویروں کو اور منگنی کی اس یادگار ویڈیو کا کرنا کیا اچار ڈالنا ہے پھر اس سے میں نے بتایا کہ دو دفعہ کم از کم جو میرے علم میں ایسے واقعات ہوئے کہ لڑکی کے گھر آئے ہوئے اس کے میاں نے اس کمرے میں جس میں وہ رات کو سوتے تھے ادھر ادھر دیکھتے ایک ویڈیو نکالی اور وہ ویڈیو اس کی منگنی کی تھی آپ سوچئے کہ اس لیمہیں ہیٹ کیا ہوگی پارہ کہاں پہنچا ہوگا اس نے کہا تم دھوکے باز تمہارے ماں باپی دھوکے باز یعنی ان کی شادی اتنی سمود اور شاندار چل رہی تھی اسے ایک ویڈیو نے اسے کہا تم لوگ انہیں دھوکہ دیا جان بوجھ کے ہم سے چھپایا کہ تم تو نکاح یافتہ ہو یہ تقریب نکاح کی ہے ایک بات یاد رکھئے کسی تقریب میں پیچھے نہیں لکھا ہوتا کہ یہ منگنی کی تقریب ہے یا نکاح کی دونوں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دلہ ہیں دلن ہے گھرولے ہیں چیرے پہ خوشیاں ہیں اور پورا جو جمعہ ہول اس کا ہوتا ہے تو اب آپ سوچئے کہ اس بندے کا غصہ کرنا بنتا تھا اس ایک بیوکوفی سے اس ایک نادانی سے نہ صرف وہ خل جھوٹی ہوئی بلکہ اس نے اپنے پورے خاندان کو جھوٹا کروایا اب آپ کھڑے ہیں لائن میں ملزم بن کے اور صفائیاں دے رہے ہیں کہ نہیں یہ تو منگنی کی تھی اور منگنی ٹوٹ گئی تھی تو اب اس بات کا کون یقین کرے گا کوئی یقین نہیں کرے گا یعنی بے شک وہ منگنی کی تھی لیکن جو ہی یہ بات لڑکے سے اس کی ماں اس کے بہن اس کے عزاقارت تک پہنچی تو اس کے بعد یہ رشتہ جاری نہیں رہ سکا انہوں نے کہا تم دھوکے بازو فراڈیو اور تم نے ہمارے ساتھ ہمارے پاس تو ڈاکمنٹ ثبوت ہے کہ تمہارا پہلے سے نکاح ہوا ہوا ہم نے تو کماری لڑکی ڈھونڈی تھی اور تم نے ہمیں نکاح یافتہ دے دی سو تین چیزیں ہیں جو منگنی ٹوٹنے کے بعد آپ کو ہر صورت میں کر لینی چاہیے پہلا کام اور اس بات کو کون میک شور کرے گا کوئی اور تو کر نہیں سکتا تو ہر کم اکل اور کم فہم لڑکی جو اپنے اس منگیتر کے ساتھ بڑے تفصیلی گپ شپ میں ہوتی ہے میں اس لیے منع کرتا ہوں کہ یہ رشتہ اس رشتے کا کچھا پکا کوئی مستقبل ہی کوئی نہیں ہوتا یعنی جتنا لمبا آپ اسے کرتے جاتے ہیں ابھی پچھلے میں ایک بچی کی زندگی کی بربادی سالہ میں کہ آٹھ سال کے بعد وہ رشتہ ٹوٹا اور آٹھ سال کے بعد آپ کو اندازہ آئے اس کی عمر کتنی ہو گئی تھی 37 years 37 years اس کی زندگی کے برباد ہوئے آپ اسے کمارا رشتہ ملنا آپ کو ڈھونڈ کے دکھا دیجئے یعنی میرے پاس بعض پیہ ڈی ڈاکٹروں کے رشتے آتے ہیں انجینیرز میں انہوں نے پیہ ڈی کی ہوتی ہے بہت اچھی جوب غالب انہاں اٹھاروان انیس منگ گریڈ ہوتا ہے پر آپ عمر کا سلیب دیکھیں اس عمر کے سلیب میں رشتہ کہاں سے آئے گا سو نہیں آ پاتا سو میں ایک گزارش کر رہا تھا اس گزارش کو اپنے دل میں جگہ دیجئے رکھیے اور یاد رکھیے گا کہ منگنی ٹوٹنے کے بعد ایڈ اینی کاؤسٹ دل مانے یا نہ مانے اس لڑکے کو اور اس لڑکی کو بلوک کر دیجئے اس سے جڑی ہر یاد کو تصویریں ہیں ڈیلیٹ مار دیجئے اگر ویڈیو ہے تو اس کو جلا دیجئے ضائع کر دیجئے اپنے پاس ریکارڈ رکھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے یہ ریکارڈ آپ کو بہت مہنگا پڑنے والا آپ کا سکینڈل بن جائے گا اور اگر آپ کے فون سے اس کا نمبر نکل آیا اس کے ساتھ چیٹ نکل آئی تو کیا جواب دیں گے کیوں رکھا ہوا ہے نہیں آپ کہیں گے میں بڑی سوفٹ ہوں میں بڑی ہمبل ہوں مجھے بچہ لگتا تھا میں اس سے باتیں کرتی تھی تو آپ کا نصیب نہیں ہے وہ آپ کا میاں بننے کی دور سے نکل گیا وہ اس کا خاندان اس قابل نہیں تھا کہ آپ کے خاندان کے ساتھ ان کا ایک میچ بن پاتا اور آپ ایک لڑی میں پھروئے جاتے اب وہ ماضی ہے اور ماضی بھی وہ جس پہ خوشی نہیں ہوتی جس پہ آپ کو بشمر ریزرویشنز ہوں گی سو یہ تین کام ہر صورت میں پہلا اس کو بلوک کر دیں دوسرا اس سے جڑی ہوئی ہر چیز اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے یہ اگر آپ نے تیسرا غلطی اس سے کبھی دوبارہ رابطہ نہ کیجئے اس سے رابطہ آپ کے گلے پڑ جائے گا اور یہ آپ کا جو چہرہ ہے اور آپ کی کریڈیبلیٹی گھر میں سب دھندلا جائے گی کس کس کا جواب دوگے یعنی کیوں رابطہ کر رہے ہیں کوئی دلیل تو آپ کے پاس ہونی چاہیے نہیں ہے اور اسی وجہ سے پھر آپ کی بیزتی الگ ہوگی اور خاندان کی جو بیزتی ہوتی پورا خاندان آپ کا کٹیرے میں کھڑا ہو جائے گا امہ بھی اور اببہ بھی اور جتنے مرضی بائزت ہوں اس طرح کی حرکت سامنے آنے کے بعد جو ایکسٹریم ہے وہ ہو جاتا ہے لوگوں کے دل اور لوگوں کے ضرف اتنے بڑے نہیں ہیں کہ اس طرح کی چیز کو وہ گلتی نہیں مانتے وہ دھوکہ مانتے ہیں کہ you cheated your family cheated اور کیونکہ اکثر لوگوں نے تو وہ منگنی بھی نہیں بتائی ہوتی کہ ہماری منگنی ہوئی تھی ٹوٹ گئی اچھا جی اس سے جڑتا ہوا جو دوسرا سوال میرے پاس ہے ایک بچی کا اس نے کہا کہ میں منگیتر سے آپ کے منع کرنے کے باب جو دھابتے میں ہوں پر اب وہ عجیب و غریب باتیں کرتا ہے اور مجھے بڑی شرم آتی ہے تو ساتھ ہی اس نے پھر کہا کہ میں اپنے جو جسم ہے ہم رنگ نہیں ہے میں اس کا کیا کروں میرے بچے جس بات سے بڑے منع کریں اس میں فائدہ ہوتا ہے ہمیشہ بڑوں کے کیا نام مان لینا چاہیے چونکہ انہوں نے خود نہ بھی بھکتا ہو اکھل مندی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی غلطی سے سبق سیکھنا چاہیے خود غلطی کر کے دکھ سیکھے زخم لے کے اور پھر بندہ اس میں سے وہ کرے سبق سیکھے تو یہ تو کوئی اکل مندی اور دانش نہیں ہے تو اب میں سمجھ گئے ہوں جس کی طرف اشارہ ہے جب لڑکے چونکہ پوچھتے ہیں نہ اس لیول پر رابطہ کرنا چاہیے نہ اس لیول پر رابطہ رکھنا چاہیے کہ اتنی پرسنلائی چیزوں کے بارے میں سوال ہونے لگیں سو بہتر ہے کہ آپ نال زبز والوں کو رابطہ کریں اور ان سے انڈر آمز وائٹننگ ماسک مگوالی جیے وی وائٹننگ ماسک مگوالی جیے تاکہ آپ کے جو جسم ہے وہ ہمرنگ ہو جائے دو تین ماہ میں یہ ہو جائے گا اس ماسک کو طریقہ میں خیال آپ کو وہ بتا دیں گے کچھے دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہوتا ساتھ آپ کو میرا خیال یہ روز وارٹر بھی ملے گا اس کو سپریک کر کے ذرا کیجئے تاکہ لیکن میرے بچے یہ مناسب نہیں ہے اس لیول کی گفتگو شادی سے پہلے یہ غیر ہی ہے یہ آپ کا ابھی اپنا نہیں بنا نکاح کے بعد اپنا بننے کی صورت ہوتی ہے اور اگر میرے پاس پڑا ہو یہ ہے یہ انڈر آمز ہے جو وائٹننگ ماسک یہ یہ اپنے دن میں دو دوہ بھی لگا سکتے ہیں کہ جلدی ٹھیک کرنا ہو اور ہر روز بھی لگا سکتے ہیں اور یہ ویجائنل وائٹننگ ماسک ہے تو یہ آپ دونوں کائنات ہب سے مگوالی جیے 03416578626 اخطر عباس کو دیجئے اجازت اسلام